عبرے کباب نیوز ایت نائن میں ایک اور بہت اہم خبر آپ کو دے دیں پاکستان کے سابق وزیعظم عمران خان کا دعویٰ شہباز حکومت پر عمران خان نے لگایا سنسرین خیزنزا لندن پلان کے تحت مجھے دس سال کے لیے جیل بھیجنے کا منصوبہ ہے ساتھی ساتھ تو پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا بھی پلان ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی منصوبہ ہے اور یہ تمام باتیں پاکستان کے سابق وزیعظم عمران خان نے کہی ہیں تو پاکستان کے سابق وزیعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے شہباز حکومت پر 23 سنسرین خیز انہوں نے الزامات لگائے ہیں صاف طور پر انہوں نے کہا ہے کہ لندن پلان کے تحت مجھے دس سال کے لیے جیل بھیجنے کا منصوبہ ہے نہ صرف مجھے جیل بھیجنے جائے گا بلکہ پی ٹی آئی یعنی ان کی جو پارٹی ہے اس پر بھی پاپندی لگانے کا پلان ہے پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا منصوبہ بھی ہے یہ تمام باتیں عمران خان نے کہی ہیں سیدھے رکھنا چاہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے شیلندر بانگو شیلندر آپ سے جاننا چاہیں گے اس طرح کی امید کی جا رہی تھی کہ جیل سے باہر آنے کے بعد یا جس طرح سے لگتار حملہور ہے عمران خان اس طرح کی امید اس طرح کے بیانات وہ کریں گے بلکل وہی چیز سامنے آئی ہے بلکل ہی نا آپ کو بتا دیں کہ عمران خان نے ایک پار پھر سے آروپ لگایا ہے اجھے خرچہ جتایا ہے کہ لندن پلان کے تحت ان کو دس سال تک جیل بھیجا جا سکتا ہے ان کی پتنی بشرا بیگم کو بھی جیل بھیجا سکتا ہے اس کے طرح انہوں نے ٹویٹ کل رات و دیر سے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ جو مجھولا سرکار پاکستان کی ہے وہ نہ صرف ان کو جیل بھیجے گی بلکہ پی ٹی آئے کو بین بھی کیا جائے گا ان کی سپورٹرز اور جو ایکٹیوٹس ہیں جو کارے کرتا ہے پی ٹی آئے کے ان پر کریک ڈاؤن بھی ہوگا اس طرح کے انہوں نے ٹویٹ کیا اور آپ کو بتا دیں کہ آج عمران خان کو لاہور ہائی کوٹ کے سامنے پیش ہونا ہے آپ صبح سے ہی کال دے دیا گیا ہے پی ٹی آئے کی طرف سے کہ صرف ہی جو سپورٹرز ہیں وہ زمان پارک پہنچے جہاں پہ عمران خان کا گھر ہے اور ان کا کمپنی کرے تو آج بھی وہ خطہ جدہ رہے ہیں کہ ان پر پھر سے ایک بار ایرسٹ کرنے کو لے کر کوشش ہو سکتی ہے کیونکہ جو اسلامباد سپریم پورٹ سے جو پرسو درجین آئے تھا اس کے مطابق منڈے مورنی یعنی آج صبح تک ان پر ان کی گرمتاری پر روک لگا دی گئی تھی لیکن آج وہ نیاز خدم ہو رہی ہے تو مانا جا رہا ہے کہ آج یہ جس سے ہو سکتا ہے اس طرح کا خطہ عمران خان جاتا رہے ہیں وہیں اسی بیچ جو رولنگ پارٹی ہے جو نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ آج سپریم کورٹ کے باہر پروٹسٹ کرنے والی ہے مانا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی ایک بہت بڑا پروٹسٹ ہوگا اور جو مریض نواز شریف ہے وہ اس کو لیڈ کریں گے پروٹسٹ کو جہاں پر وہ سپریم کورٹ پر سوال کھڑے کر رہی ہیں کہ کیوں عمران خان کو اس طرح سے راحت دی گئی ہے تو کل ملا کے آج بھی جو ہنگامہ ہے پاکستان میں وہ جاری رہے گا لیکن دیکھنا ہی یہ ہوگا کیونکہ آرمی کی طرف سے بھی ہم نے اندیگیشنز دیکھے ہیں کہ کس طرح سے آرمی آگے ایکٹ کر سکتی ہے اگر پھر سے عمران خان نے آرمی چیپ پر سوال کھڑے کیے تھے پاکستان نے آرمی پر سوال کھڑے کیے تھے تو اس کا نبیدہ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہوا تو آج کا دن بھی ہنگامہ خیز رہنے کی امید نظر آ رہی ہے پاکستان میں بلکل بلکل آج کا دن بھی ہنگامہ ہو سکتا ہے عمران خان آج صبح قریب دس بجے کے آس پاس روانہ ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کے لیے اور مانا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ رہیں گے تاکہ پچھلی بار کی طرح ان کو عرص نہ کیا جائے حالانکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف کی سرکار وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ یہ کہا گیا تو کیا بڑا خیصہ لیا جائے گا لیکن کیا بریٹ میں صرف یہ تیہ کیا گیا کہ آج سپریم کورٹ کے باہر وہاں پر رولنگ پارٹی کا دھرنا ہوگا اور وہیں یہ بھی دیکھنا دلچس ہوگا کیونکہ خلال سپریم کورٹ نے پرتیپن لگا رکھا تھا ان کی جی جی تو ایسے میں کیا پھر سے سرکاروں قدم اٹھائے گی کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا جا کہ کسی طرح تیم دن تک پاکستان جلتا رہا تو کیا پھر سے واقعی سرکار یہ قدم اٹھائے گی یا نہیں اٹھائے گی یہ دیکھنا دلچس ہوگا بلکل شہلیندر آپ سے ایک آخر میں انالیسس یہ ضرور چاہیں گے کہ حالیہ دینوں جو تمام تر گھٹائیں ہوئی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں عمران خان نے اپنی سیاسی موجودگی تو درج کروا ہی دی ہے وہاں کے عوام کا جس طرح سے انہیں سپورٹ مل رہا ہے لگتار وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کا جو سیاسی قد ہے وہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس تمام تناظر کے بات عمران خان کا جو قد ہے وہ کافی بڑا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اور جس طرح سے وہ جب ہائی کوٹ سے جب وہ لوٹ رہے تھے لاہور ہائی کوٹ سے اس کے لاتے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگ ان کے سمرت میں تھے لوگ وہاں سڑکوں پر تھے ان کا ویلکم زمان پارک میں ہو رہا تھا اور لوگ جشن منا رہے تھے ان کی رہائی کے بعد اور وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کا جو گراف ہے پچھلے کچھ مہینے میں لگاتار بڑا ہے ان کی گرفتاری سے ظاہر طرح پر جو ایک گراف ہے وہ کافی اوپر گیا تو مانا یہ بھی جارا ہے لوگ یہ بھی یہاں تک گئے ہیں پاکستان میں اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر فل میجورٹی کے ساتھ عمران خان کی واپسی ہوگی لیکن پھر حال فیکٹر وہاں پر صرف عمران خان نہیں ہے وہاں پر صرف عمران خان نہیں ہے وہاں پر صرف بڑا فیکٹر اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستانی آر می آئے سا ہے اس کے خلاف عمران خان نے کمنٹ کیا ٹپنی کیے تو ایسے میں جو دستور رہ ہے پاکستان میں کی جو بھی آر् alto بیان دیتا ہے یا تو وہ اس کو بیجا جاتا ہے یا تو اس کی موت ہو جاتی ہے یا اس کو جیل بیج دیا جاتا ہے تو ایسے میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک important بات ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ دیکھنا as جس بھی یہ ہوگا کہ آج وہاں پر کیا دن پر ڈیولپنٹس رہتی ہے کیونکہ آج بھی عمران خنفر کوٹ جا رہے ہیں اور وہاں کی جو سرکاری میں جو رولنگ پارٹیز ہیں وہ آج دہنہ کرنے والی سفیم دیوکل شہلیند اس بہت اہم خبر پر لگتار ادنظر بنی ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات دینے کے لئے تو وہاں ہمارے ساتھ موجود تھے ایڈیٹر نیشنل بیرو شہلیند بنگ کو جو کہ اس بہت اہم